السلام علیکم میرے مخترم دوستو ایک دفعہ پھر حاضر ہوں چودری مجاہد یاسین فلمالہور ریال اسٹیٹ پلس نائن ٹو تھری ٹو ٹو فور نائن ٹو ٹریپل نائن ٹو میرا فون نمبر ہے اس فون نمبر پہ آپ مجھے ریگلر کال کر سکتے ہیں ویٹس ایپ کر سکتے ہیں ایس ایم اس کر سکتے ہیں میرا پریفرڈ میتھر جو ہے وہ ویٹس ایپ ہوتا ہے تاکہ آپ کو کوئی خرچہ نہ آئے اور ہم کھل کے سارے سوالوں کا آپ کو جواب دے سکیں بہت بہت مبارک کو کنفرم ہو گیا ہے کہ ڈی ای اچھے بہاولپور کا بیلڈ جو ہے وہ اکتیس سنوری دوہزار انیس کو ہو رہا ہے گیارہ بجے یہ آپ انویٹیشن دیکھ سکتے ہیں ہم چونکہ ڈی اچھے کے آتھرائیز جیلر ہیں بہاولپور کے تو یہ ہمیں بھی انویٹیشن ریسیب ہویا برگیو جی صاحب کی طرف سے تو بہت بہت کنگریچولیشنز اتنے عرصے کے بعد اب آپ کو جو ہے نا فائنلی کنفرمڈ ہو گیا ہے کہ بیلڈ اب ہونے جا رہا ہے لاسٹ ٹائن پہ یہ ایک مینہ قریب انڈلے کیا گیا تھا تو اب مزید لینی کیا جا رہا ہے یہ ہو رہا ہے بیلڈ کے کیا اثرات ہوں گے آپ کو کیا کرنا ہے کیا پرائیس ہو سکتی ہے فردر کیا ڈیویلمنٹ چل رہی ہے کرنٹلی کیا پرائیسیز ام اکسپیکٹ کر سکتے ہیں یہ سارا کچھ ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں ویڈیو ٹرائی ہوتی ہے کہ لمبا نہ ہو بہت سارے دوست کرتے ہیں کہ تینبے ویڈیو نہیں ہونے چاہیے ان کے دیکھنے میں دکت آتی ہے تو بہرحال میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں کہ اس کو مخصر رکھا جائے ڈی ایچ اے بہابر پر کی جو فائل ہے وہ کرنٹلی آج تقریباً اٹھائیس لاکھ گیر نہیں تھوڑا بہت اوپر نیچے کوئی دیل نیچے ہوتی ہے کوئی تھوڑی اوپر ہوتی ہیں ڈیپینڈنگ آن کے کیا ٹائم تھا دن کے دن تران بھی ریٹ تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوتا ہے جیسا کہ تمام دوستر بڑا بہتر جانتے ہیں کہ میں دنوں سے نہیں ہفتوں سے نہیں مہینوں سے آپ کی بقیدہ منترلہ کر رہا ہوں کہ آپ اس کی جو آپ کے پاس اگر اس کا انٹی میشن ہے تو آپ اس کی میمبرشپ جمع کروا کے اس کو الوکیشن میں تبدیل کروا لیں الوکیشن کلیکٹ جب مرضی کریں میمبرشپی لازمی جمع کروائیں اکثر لوگ انٹی میشن لے لیتے ہیں اور میمبرشپی جمع نہیں کرواتے بعد میں بھول جاتے ہیں it is very very bad practice کہ آپ اس کو جو ہے نا بالکل جیسے ہی انٹی میشن آپ رسیب کریں اس کی چاہے لاہور ہو ملتان ہو گجرہ والا ہو یا بھال پر ہو آپ انٹی میشن ملتے ہی ساتھ ہی میمبرشپی ضرور جمع کروایا کریں پروسس کمپلیٹ کیا کریں بعد میں بندہ بھول جاتا ہے تو میں نے ابھی بھی تقریباً پچھلے چوبیس کھنٹے میں چار کالیں مجھے رسیب ہوئی ہیں آپ لوگ اکتم بھاگے بھاگے آئے ہیں جو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ انٹی میشن سے ہم نے جو ہے نا الوکیشن بنوانا ہے اس کی میمبرشپی جمع کروانی ہے آپ کا ویڈیو بھی دیکھا ہم نے تو ہمیں پتا چلا ہے تو بہرحال میرے جو پرانے ریڈرز ہیں یا فالورز ہیں وہ تو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم نے اس پہ بہت زیادہ جو ہے ہم نے اس کو جو ہے نا آپ کو پش کیا ہمیشہ کہ جو ہے نا اس کو فوری طور پر لوکیشن میں کروٹ کریں تاکہ آپ کا پلوٹ بیلٹ ریڈی ہو جو ہے نا یہ کچھ لوکیشن جو ہے ہم ساتھ ساتھ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ تقریبا ڈی اچھے وہاں پورٹ پر یہ سارا ایریہ ہے جو مارک کیا گیا ہے ساتھ میں کچھ ویڈیو تھوڑا سا کبرج جو ہے وہ کچھ چند ویک پرانی ہے لیکن یہ ساتھ ساتھ آڈیو کے میں نے کہا یہ آپ دیکھ لیں کہ لوکیشن کہاں پہ ہے وہ ڈیویلومنٹ کسی چاہ رہی ہے میں نے شروع میں جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ کچھ سکرین شارٹ شیئر کی ہیں کہ لیٹسٹ ڈیویلومنٹ جو ہے وہ کیا چاہ رہی ہے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھے میں آپ کو سرسنپلی بتا دوں کہ کرنٹلی جو ہے سب سے زیادہ ڈیویلٹ بلوک جو ہے وہ سی بلوک ہے تین بلوک جو ہیں وہ صحیح معنیوں میں آن گراؤنڈ ڈیویلپ ہو رہے ہیں جن کی آپ کو پلوٹ نمبر ملیں گے تو ان میں جو ہے ویسے تو پانچ سیکٹر اس وقت کھلے ہوئے ہیں چھے ہی کہلنے کھلے ہوئے ہیں اے بی سی ڈی ای ای ایف تو لیکن یہ ہے کہ اس میں سے جو پریکٹیکلی پلوٹوں کے لیے جو ڈیویلومنٹ ہو رہی ہے وہ اے بی سی بلوک میں ہو رہی ہے اس میں سی بلوک سب سے زیادہ ڈیویلپ ہو رہا ہے تیزی سے جس میں کہ سی بریج ورک گیس ورک اور الیکٹریکل ورک سی بریج ورک پہلی کمپلیٹ تھا گیس اور الیکٹریک کا نیٹ ورک جو ہے نا وہ کمپلیٹ کیا جا رہا ہے اس کو پوسیشن کے لیے ویدن سکس مونت کے لیے ریڈی کیا جا رہا تو اس میں جو ہے اے بی سی جو بلوک ہیں ان کو جو ہے سب سے پہلے جو ہے نا آپ بلوک وائز پوسیشن ایکسپیکٹ کریں سی بلوک میں پوسیشن سب سے زیادہ آئے گی پہلے آئے گی تو اس کے بعد بی بلوک میں زیادہ ڈیویلیمنٹ ہے اور اس کے بعد اے بلوک میں ڈیویلیمنٹ ہے اے بلوک میں بہت بڑا تیم پارک ہے جس کے اوپر آرڈی کام شروع کر دیا گیا ہے اس ورے یہ کو جو ہے نا شیپ میں لیا جا رہا ہے کہ وہاں تیم پارک کے لیے جو ہے نا وہ پریکٹیکل کام شروع کیا جا سکے جو ہے نا واٹر ٹینک پہ کام ہو رہا ہے ہر بلوک میں دو واٹر ٹینک ہیں ایچ بلوک میں دو دو واٹر ٹینک دیئے گئے ہیں میں آپ کے مطابق اور یہ انشاءاللہ تعالی جو ہے یہ حادث سے زیادہ تقریب بنا ہے واٹر ٹینک پہ بھی کام ہو رہا ہے جو بلوک ڈی ہے یہ موسٹلی جو ہے ڈی اچھے ویلاز کا جو ہے وہ اس میں ویلاز لوکیٹیڈ ہوں گے تو اس میں جس جگہ پہ ویلاز پڑھ رہے ہیں ان کے اس سیریے کو تو وہاں پہ ڈیویلپ کیا جا رہا ہے کارپٹ وغیرہ کیا جا رہا ہے لیکن جنرلی باقی اس حصے میں ابھی کام شروع نہیں ہوا ڈی بلوک میں اسی طرح ای بلوک ہے اور ایف بلوک ہے ایف جو ہے یہ بھی جو ہے ہمارا جو ہے اس میں بھی اسکری ویلاز جو ہیں وہ ہوں گے تو اس میں جس سیریے میں اسکری ویلاز ہیں وہاں پہ کام ہو رہا ہے جو ہے نا ہوگا یہ اب کہ پہلے تو یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے ابھی آپ نے میک شور کرنا ہے کہ ابھی بھی آپ کے پاس انٹیمیشن ہے تو آپ بیلٹ سے پہلے پہلے کوشش کریں ایس اون ایس پاسیبل منڈیٹی ہو سے کونہ اس کی میمبرشیپ فی جمع کروائیں اگر آپ نے نئی جمع کروائی تو یہ بہت ضروری ہے اس کے بغیر ہو سکتا ہے بیلٹ میں نہ جا سکیں ویسے ٹیکنیکلی جو ہے نا ہمارا پاس ایکسپینیس یہ رہا ہے کہ ڈی ایچ اے کا اگر انٹیمیشن ایشو ہو جاتا ہے تو وہ بیلٹ میں چلا جاتا ہے لیکن یہاں پہ ڈی ایچ اے ہو سکتا ہے پیسے کٹھے کرنے کے لیے جا ہو سکتا ہے رول انہوں نے یہ انفورس کریں کہ اگر میمبرشیپ جمع نہیں ہے تو ہو سکتا ہے بیلٹ میں نہ جائے بیسکلی ڈی ایچ اے بہت زیادہ سالوں تک اگر آپ پیسے نہیں میمبرشیپ کے دیتے تو وہ منی لوز کرتا ہے وہ اسی پہ انٹرسٹ گین کرنا ہوتا ہے اسی پیسے کونوں نے یہ بیفور ہیں ٹائم جو ہے ڈیویلمنٹ جو ہے وہ اس کے لیے پیسہ یوز کرنا ہوتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ ڈیویلمنٹ چارجز جمع کرائیں اگر آپ نہیں جمع کراتے تو بیسکلی ڈی ایچ اے وہ پچپن ہزار وہ جو آپ کی میمبرشیپ فیس وغیرہ ہوتی ہے ساری اس کے اوپر ہزاروں روپے کے اوپر جو ہے نا وہ آپ کا انٹرسٹ وہ لوس کر رہا ہوتا ہے تو اس لیے وہ بار بار آپ کو پوش کرتے ہیں یہ تو بیلٹ سے پہلے تھا کہ آپ آپ نے ریڈی ہونا ہے آپ کے جو میمبرشیپ فارم ہے اس کے ساتھ تصویریں بھی لگے گی آپ کو لاہوری اسٹیٹ فری آف کاس جو ہے نا حلپ کرنے کو تیار ہے اگر آپ آپ نے کہیں سے بھی انٹیمیشن لیے ہوئے ہیں تو ہم آپ کو چیک کر کے دے سکتے ہیں کہ آپ کی میمبرشیپ فری جمع ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے یا اس میں جو میمبرشیپ فارم اگرہ فیل کرنا ہے سبمٹ کرنا ہے ہم فری اف کاس آپ کی اسسٹنس اس میں کریں گے جو ہے نا تو یہ چیزیں ان میں رکھیں کہ ہم ہمیشہ ہر بیلٹ پہ یہ بھی سروس آفر کرتے ہیں اپنے تمام کلائنٹس کو چاہے انہوں نے ہم سے لیا ہو کوئی چیز یا نہ لی ہو یا کہیں سے بھی کوئی چیز لی ہوئی ہے تو ہم ان کو فری اف کاس ہر بیلٹ میں ڈی اچھے کے اسسٹنٹ پروائیڈ کر دیں ہیں ہم آپ کو جو ہے اس کے بیلٹ ریزلٹ جو ہیں وہ ٹائم لی بیسز پہ دینے کی کوشش کرتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ ہر دفعہ جو ہے وہ ڈی اچھے کی جو افیشل ویب سائٹ ہوتی ہیں چونکہ ورکلورڈ بہت زیادہ ہوتا ہے وہ اس کے لیے پریپیئر نہیں ہوتی اور وہ ڈاؤن ہو جاتی ہیں دو دو تین تین دن داؤن رہتی ہیں تو اس طرح ہم میں ہم جو ہے نا ہم کوشش کرتے ہیں کہ فوری طور پر پر پرنٹیڈ لسٹ جو ہیں وہ ڈی اچھے سے جو جیسی بیلٹ ہوا ہم اس کو حاصل کریں اور آپ کو اس ایم ایس اور ویٹس ایپ کے ذریعے فوری طور پر آپ کا بتائیں کہ کونسا پلوٹ نمبر ہے تو اللہ کا شکر ہے بہت دیر سے ہم آپ لوگوں کی اس طرح خدمت کر رہے ہیں فری آف کاسٹ اور آہ ان ریٹرن اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگ بھی ہمیں بائنگ اور سیلنگ میں یاد رکھتے ہیں تو ہمارا اس سے جو ہے نا وہ ریٹرن آ جاتی ہے بجائے ہم آپ کو کچھ چارج کریں ہم فری آف کاس میرا کم از کم پاس بیلس میں دو دو درجن میرا سٹاف جو ہے وہ تقریبا تین تین چار چار دن بیزی رہتا ہے آپ لوگوں کو ریزلٹ ڈونڈ کے لے کے دینا اگر ہمارے پاس لسٹ نہ بھی ہوتا ہم ڈی آئی چیک آفیس میں جا کے وہاں پہ لسٹیں عویزہ ہوتی ہیں تو ہم وہاں پہ جا کے ملولی چیک کر کے آپ کو دیتی ہیں کیونکہ ویب سائٹ پہ آپ کو نہیں ملتا ٹریفک بہت زیادہ ہوتی ہے اور سرورز ڈاؤن ہو جاتے ہیں آہ ٹریقہ کار جو پروپر بیلٹ میں چیک کرنے کا ہے اس میں آپ کو جو ہے اگر آپ کا لینڈ کی فائل ہے تو آپ کو پورا نام دینا ہے اوریجنل جو کے فائل کے اوپر ہے ایکوریٹ نام فل نیم دینا ہے آپ نے فائل نمبر ہمیں دینا ہے اور سائز دینا ہے آہ یہ آپ مجھے ورش اپ کر سکتے ہیں یا اس نمبر پہ مجھے ایس ایم ایس کر سکتے ہیں ایک ہی نمبر پہ سارے کوشش کریں کہ آپ مجھے انفرمیشن بھیجیں ہمارے ٹریپل ون ٹریپل ون زیرو فور زیرو لاہور کا یو این نمبر بھی ہے وہاں پہ بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر مجھے رابطہ اس وقت نہ ہو کالوالی ہم بہت زیادہ ہو جاتے تو پھر آپ وہاں پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ چونکہ آپ کی یہ پرائیوٹ سینسٹیو انفرمیشن ہوتی ہے میں پرسنی اس کو بڑا پروٹیکٹ کرتا ہوں آپ کو بعد میں سپیمنگ میں نہیں ڈال دیتا آپ کے نمبر یا کانٹیکٹ میں اس کو سیف رکھتا ہوں کہ آپ کو بالکل جو ہے نہ کوئی آہ تنگ نہ کرے بعد میں جو ہے نہ میں میری خود بھی عادت نہیں ہے کہ کسی کو سپیمنگ کروں اور میں اگلوں کو بھی جو ہے نہ نہیں کرنے دیتا اور آہ گلت آت میں بھی آپ کی انفرمیشن جانے نہیں دیتا بہت سالوں سے لوگ مجھے ہزاروں لوگوں نے ٹرسٹ کیا ہے اور میں نے ان کے ٹرسٹ کو ان پر پورا ہوت رہا ہوں یہ بھی آپ کی پرائیوٹ انفرمیشن ہوتی ہے بورے لوگ یوز میسیوز بھی کر سکتے ہیں کوشش کریں کہ کسی کو نہ دیں اور آہ ہمارا شکریہ ٹریکر کارڈ اس معاملے میں بہت اچھا ہے پچھلے پندرہ سال سے ہم نے کبھی اس کو میسیوز نہیں کیا اور آپ کو میشے سے ہیلپ ہی کیا ہے آہ اور فری آف کاسٹ سے ساری ہم سابسیز آپ کو دیتے ہیں آہ بہتر طریقہ آہ یہی ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے اس کی ڈی ایچ اے بحالپور ڈاٹ کام آفیشیل ویب سائٹ ہے وہاں پہ جائیں وہاں پہ لنک دیا ہوگا آہ وہاں پہ اپنا آہ سی اگر آپ کی انسٹالمنٹ کی فائل ہے تو آپ اپنا سی این ایسی نمبر ڈالیں گے نام ڈالیں گے تو وہ جو ہے وہ آپ کو ریزلٹ شوک کرے گا آپ کی اپلیکیشن نمبر اس میں ڈالنے پڑے گی تو اس طرح جو ہے اگر آپ کی لینڈ کی فائل ہے تو آپ کا فل نیم چاہیے ہوگا اور آپ کا فائل نمبر چاہیے ہوگا اور سائز چاہیے ہوگا دونوں صورتوں میں سائز مس چاہیے ہوگا کیونکہ تیزی سے اس سے جو جو جانا لکیٹ ہو جاتے ہیں نمبر وغیرہ جب لسٹوں سے ہم ڈونتے ہیں تو اس طرح بڑا ٹائم لگ جاتا ہے تو آپ کینڈلی جب بھی ہمیں یہ انفرمیشن بیجے ہیں اپنا فول نیم بیجے ہیں فائل نمبر بیجے ہیں اور سپلاٹ کا سائز بیجے ہیں یہ صرف تین چیزیں میں چاہیے ہیں اور ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے جو ہے نا تو ہم آپ کو پوری کوشش کریں گے کہ میرا دو درجن کا سٹاف میں اس پر جو ہے وہ فکس کروں گا کہ وہ آپ کو دو تین دن کے لیے صاحب کو آپ میکسیمم حل کرے اگر آپ کا ویب سائٹ پہ چیک کرتے ہیں تو اس میں اگر آپ کو اکوریٹ انفرمیشن نہیں ملتی یا کوئی مسئلہ مسائلہ آتا ہے پراپر انٹری میں کئی لوگوں کو نہیں پتا چلتا ڈیشیں ڈالنی ہیں نہیں ڈالنی ہیں اتنی چھوڑی بیسکی چیزیں ہوتی ہیں لیکن لوگوں کو نہیں پتا چلتا تو ہم اس صورت میں آپ کی حل کرتے ہیں ہمارا سٹاف آپ کو چیک کر کے تو ریزلٹ جو ہے نا فوری طور پر کال بیک کر کے تو وہ ریزلٹ دیتا ہے آپ کو اپلوٹ کا میک شور کرتا ہے کہ کونس اپلوٹ آپ کا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کے ہم آپ کو ورث وغیرہ بھی اگر چاہیے تو ہم پروائیٹ کرتے ہیں ہمارا یہ کام ہوتا ہے میں آپ کو سٹڈی کرنا سارا دن ہم یہ پندرہ سال سے یہی کر رہے ہیں تو اس لیے جو ہے نا لوگوں کو کافی لائک کرتے ہیں یہ ہماری فری سروسز جو ہیں آہ کیا اکسپٹ کریں اگر آپ کا پلوٹ اے بی سی بلوکس میں آ جاتا ہے جو کہ انڈرگراؤنڈ ڈویلپمنٹ میں ہیں اور کافی آتا کب اس میں کارپٹنگ وغیرہ ہو رہی ہے سی ورج ڈال گیا ہوا تھا الیکٹرکل وٹ گیس وٹ پہ جو ہے نا کام ہو رہا تو ان بلوکس میں جو ہے نا چھے مینے کے اندر پر سیشن ایکسپیکٹیڈ ہے اگر اس میں اگر آپ کا پلوٹ نکلاتے تو یہ چالیس سے پنتالیس کا ہو سکتا ہے اس میں جو بلوکس نہیں ہے کوئی جو ایسی میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کم ریٹ ہونا چاہیے ویسے جنرلی میں نے تو بھی سیف جو اینا کہا تھا کہ پینتیس سے پنتالیس کا ذہن میں رکھیں یہ ویڈاوڈ ڈویلیمنٹ چارجز کی کنال کی پرائز بتا رہا ہوں جو سب سے زیادہ ٹریڈ ہوتی ہے میں وہ ہی بتاتا ہوں کیونکہ دس ملہ جو ہے وہ بہت کم فائلے ہیں اور ان کا جو ہے وہ پروجیکٹ کرنا کی کتنے نکلیں گے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے وہ جب مارکٹ میں آتی ہیں تو دیکھتے ہیں تو کتنے کچھ میں ریٹ بنتا ہے لیکن آہ بائیس لاکھ کی جو ہے وہ چل رہی ہے دس ملہ بھی تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا اس سے کم از کم پانچ سے سات لاکھ روپیہ جمپ وہ بھی منیمم مارے گی ہو سکتا سات سے دس لاکھ وہ بھی جمپ کر جائے یعنی کہ یہ بھی سات سے دس جمپ کر جائے وہ بھی سات سے دس جمپ کر جائے ویسے یہ ہے کہ شاید میں تھوڑا سا چونکہ نمبر اس کے بہت کم ہے اس لیے میں کہہ رہا کہ وہ کر جائے ورنہ پرائیس اس کی جسٹیفائیڈ نہیں بانتی کنال زیادہ اچھی ڈیل ہے بائیس لاکھ کی وہ اٹھائیس لاکھ کی یہ تو کامل سنس تو یہ کہتے کہ کنال ہی آپ کو لینی چاہیے فیوچر میں بھی اور کنال کا ریٹ بہتر ہونا چاہیے لیکن چونکہ اس کے نمبر ہی بہت کم ہے یہ ہزاروں ہیں وہ سیکلوں بھی نہیں ہے تو اس وجہ سے شاید اس کا بھی ریٹ اچھا نکلے جو ہے ابھی بھی دیکھیں نا وہ بائیس کا ہے اور یہ اٹھائیس کا ہے اسی لیے ہے کہ وہ تھوڑے ہیں تو یہ اس کی پرائیس پر جیکشن ہے آپ اس کو جو ہے نا یہ بھی میں کلیر کر دوں کہ یہ طریقہ کار یہ ہوگا کہ بیلٹ کے بعد جو ہے وہ تقریباً افیشلی ڈی ایچ اے سے آپ کو چار سے چھے ویک کے درمیان انٹی میشن لیٹر آپ کے جو میلنگ اڈریس آپ کے میمبر شیف فارم پہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر ڈی ایچ اے انٹی میشن لیٹر بھی جا گیا کہ جی آپ کا یہ پروڈ نمبر ہے یہ ڈیویلمنٹ چارجز آپ پہ شروع ہو رہے ہیں آپ نے اتنے عرصے میں دینے ہیں یہ اس کا کس تو کا سکیجول ہے میرا گیس ہے کہ پانچ مرلہ پہ جو ہے تقریباً آٹھ سے نو لاکھ ڈیویلمنٹ چارجز ہوں گے دس بھی ہو سکتے ہیں آٹھ سے دس کر لیں آہ جو دس ملہ ہے اس پہ تقریباً تیرہ سے پندرہ کے قریب ٹویلمنٹ چارجز ہوں گے اور آہ جو کنال ہے اس میں ٹھارہ سے بائیس لاکھ ہوں گے یہ میرا پرسنل گیس ہے یہ کم بھی ہو سکتے ہیں بھی زیادہ بھی ہو سکتے ہیں میں اپنے آہ ایکسپیئرینس کی بیس پہ یہ گیس کر رہا ہوں آہ بہت دفاع ہم لوگ گیس کرتے ہیں اوپر نیچے ہو جاتا ہے ابھی بھی آپ میں سے میں دیکھا کہ جب میں نے اس کو چھوٹ کر کے سنتیس سے اٹھتیس کے درمیان پری بیلٹ جائے گی یہ گئی اس نے ساڑھے چونتیس پہنتیس ٹچ کیا لیکن وہاں پہ ایک دم ڈی اچھے نے افیشلی ڈیلر میٹنگ میں اناؤنس کر دیا کہ جی ہم اس کے سارے پلوٹ نمبر جو ہے وہ نہیں دیں گے ہم آدھے نمبر دیں گے آدھے جو ہے ہم سیکنڈ بیلٹ چھے آٹھ ماہ بات کریں گے تو اس میں دیں گے تاکہ منیمم پلوٹ مارکٹ میں ہو اور ریٹ اچھا نکلے تو یہ چیز مارکٹ کو گلکل پسند نہیں آئے تو اس کا ریٹ اس وقت پہ ڈراپ ہونا شروع ہو گیا اور یہ گرتا گرتا دوبارہ ٹھائیس پہ چلا گیا کاش ڈی اچھے نہ کہتا اس کے بعد ڈی اچھے نے افیشلی کئی مرتبہ آ یہ کلیریفٹیشن کی ہے کہ نہیں ہم پورے پلوٹ دیں گے سب کو دیں گے سب کا نقشہ آئے گا یہاں پہ لیکن مارکٹ یہی عزیوم ابھی بھی کر رہی ہے اس وجہ سے یہ ریٹ اس کا ٹھائیس لاکھ چار رہا ہے کہ لوگ ابھی بھی عزیوم کر رہے ہیں کہ وہ سکتا ہے کہ سارے پلوٹوں کا جو ہے میں اپنا ملے نمبر مل جائے میں اپنا ملے اور اگر ہو سکتا ہے کہ میں مل جائے اور نمبر نہ ملے تو لیکن ڈی اچھے کی طرف سے بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی سب کو سارے اب ملیں گے پلوٹ انہوں نے ڈی سائیڈ پہلے جو کیا تھا وہ اس کے گینس اب نے یہ سوچا ہے لیکن ڈی اچھے ہے ڈی اچھے انڈا دے یا بچہ دے جو بھی اس کی چاہیس ہے وہ کر سکتا ہے ہم اس میں کوئی آپ کو گرانٹی نہیں دیں گے کہ آپ کو سارے ہنڈر پرشن ملیں گے یا سارے آپ لوگوں کو ملیں گے ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے ڈی اچھے کو پتہ ہے ڈی اچھے ہماری طرح بہت محنت کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی انویسمنٹ زیادہ سے زیادہ گروہ کرے زیادہ سے زیادہ اس کی پرائس نکلے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ آپ کو فائدہ ہو تو وہ جو بھی کریں گے انشاءاللہ آپ کے لئے بہتر ہی ہوگا دیکھیں پانچ ملے کا پلاؤڈ اس پرائس میں کسی جگہ پر نہیں ملتا جو ہے یہ ڈی اچھے ہے آپ یہ ڈی اچھے ہے آپ یہ ڈی اچھے دیکھیں یہ جو بلے وڈ جو ہے نا یہ چونکہ میں نے بتایا یہ پرانا ویڈیو تھا یہ سارا کارپٹ ہو چکا ہے ٹیک ہے ہمارا لیٹس پہ ویڈیو اس کے ڈرون کے ہیں لیکن میرے پاس اب اتنا ٹیم ہی ہے کہ میں سارے وہ پرانے جا کے ابھی جو لیٹس اپ ڈیٹ کی ہیں وہ آپ ہمارے ویڈیو دیکھ لیں اس میں یہ سارا آپ کو کارپٹ ہو آبا نظر آئے گا یہ یہ سارا جو ہے نا یہ یہ تقریبا جو ہے نومبر کا ویڈیو ہے تو جنوری کے جو ہے نا ہمارے ویڈیو آپ نے دیکھے ہوں گیا ہم نے کیا ہمیں ذرا دوبارہ چک کر لیں ہمارے چینل پر ڈی اچھے آہ بہاور پر ڈرون ویڈیو کریں یہ سچ توس پہ آپ کو ہمارا لیٹس ڈرون ویڈیو جو ہے نا اس کا نظر آجا ہے جس میں سارا یہ یہ آپ کو کارپٹ ہو با بھی نظر آئے گا جو آپ ابھی اس وقت سکرین میں دیکھ رہے ہیں آہ آپ نے اب کچھ نہیں کرنا ایک تو یہ ہے کہ آپ جیسا میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ انٹی میشن کو پیسے جمع کرا کے میمبرشپ جو ہے نہ چاہے آپ لیٹر کریٹ کریں یا نہ کریں الوکیشن وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے میمبرشپ ڈی اچھے کے کھاتے میں جانی چاہیے تاکہ وہ آپ کا بیلٹ ریڈی ہو جائے اگر ابھی تک نہیں کرایا تو پلیز پلیز منڈیو سے کو فوری طور پر اس کو آپ ڈپوزٹ کریں آہ دوسری یہ چیز آپ نے کرنی ہے کہ آپ کا اگر اڈریس کرنٹ نہیں ہے آپ نے جب فائل لی تھی اس کے بعد آپ موو ہو گئے ہیں تو کوئی بھی اڈریس آپ کا جو ہے وہ جہاں پہ آپ کو میل ڈریور ہو سکے وہ آپ اپڈیٹ کریں ڈی اچھے کے ساتھ اپلیکیشن ایک سنپل دے کے ساتھ میں آپ لیٹر کی کوپی لگاتے ہیں آئی ڈی کارٹ کی کوپی لگاتے ہیں یہ لگا کے آپ جو ہے نا ڈی اچھے کو بیج دیں وہ آپ کا اڈریس اپڈیٹ کر دیں گے فوراں اڈریس بھی جو ہے وہ اکسیپٹیبل ہوتا ہے اور ڈی اچھے فوراں اڈریس پہ بھی آپ سے کمیونیکیٹ کرتا ہے یہ لیٹر آپ کو فوراں اڈریس پہ بھی ڈسپیچ کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ جو آپ کا اتھینٹک اڈریس ہو جس پہ آپ کی جو ہے وہ میل ریسیو ہو سکے لوز نہ ہو کیونکہ اگر یہ انٹیمیشن وغیرہ لوز ہو تو بعد میں بڑی کمپلیکیشن ہو جاتی یہ آپ کو ایفیڈیوٹ وغیرہ دینے پڑتے ہیں اکبار میں ایڈ وغیرہ دینا پڑتا ہے اگر ڈی اچھے کو واپس نہ ملے تو وہ آپ کیلئے کافی کمپلیکیشن کلی ایٹ ہوتی ہے تو میری ریکویسٹ ہے کہ اپنا اڈریس بھی اپ ڈیٹ رکھیں تو ایمیمشن جھمع کر رہے ہیں دوسرا آپ اپنا اڈریس جو ہے نا وہ اپ ڈیٹ رکھیں دیکھیں ہم یہ ساری جو اینے چیزیں آپ کو اس لیے بتاتے رہتے ہیں کہ ہم جس چیز میں کام کرتے ہیں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ آپ کو فولی انفارمڈ ہو کے جو بھی ڈیسین کریں وہ آپ کو اچھا جو پتہ ہو کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں کہاں کرنے جا رہا ہوں کس وجہ سے کرنے جا رہا ہوں کیا ورث ہوگی کیا ایکسپیکٹڈ ورث ہوگی کیا کرنٹ ورث ہے ہم بالکل آپ کو ایکسکوریٹ مارکٹ کی انفرمیشن دیتے ہیں ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ باہر کو فائدہ دیں یا سیلر کو دیں ہم ڈیلر ہیں ہم دونوں کو ڈیل کرتے ہیں دونوں کو میچ کرتے ہیں ہم داؤری خاص طور پر جو ہے نا اپنی فائلز بائیسل نہیں کرتے بلکہ ہم آہ مارکٹ سے باہر اور سیلر کو میچ کرتے ہیں تو ہمیں ایک ملدے کو فائدہ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہمیں دونوں کو کاموڈیٹ کرنا ہوتا ہے دونوں کو ایکوال انفرمیشن دینی ہوتی ہے ان کا جو ہے نا اس پہ سٹینڈ کریں آہ ہم صرف آپ کو یہ چیزیں بتا سکتے ہیں آپ کی آپ کو یہ منفورس نہیں کر رہے کہ یہاں پہ لیں یا نہ لیں یا ہولڈ کریں یا نہ کریں آہ یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اور جو ڈیسائیڈ کرنا ہے اس پہ سٹینڈ کرنا ہے آہ چار سے چھے ویک میں ڈی اچھے آپ کو انٹی میٹ کرے گا کہ یہ آپ کوئی پلوٹ نمبر ہیں ان پلوٹ نمبر کے اوپر جو ہے پھر ڈیویلمنٹ چارجز شروع ہو جائیں گے جو مزید آپ کے پاس نائنٹی ڈیز ہوں گے پہلی کیس سٹارٹ ہونے کے لیے تین سال کا موسٹ لیکلی سکیجول ہوگا ڈیویلمنٹ چارجز کا جو بھی ڈیویلمنٹ چارجز ڈی اچھے ڈیسائیڈ کرے گا آہ تو بیسیکلی جو بیلٹ کے فوراں بعد جو ہے وہ آپ کو تقریباً جو ہے وہ آہ پہلی کیسٹ جو ہے ڈیویلمنٹ چارجز کی ریڈی کرنی ہے تقریباً چار ماہ بعد بیلٹ کے اس کے اندر اندر یعنی کہ آپ کو اس کی سٹارٹنگ ڈیٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ فور ٹو سکس ویک ہو جائے اور انڈر ڈیٹ جو ہے نا وہ عموماً نائنٹی ڈیز کا ٹوٹل ٹائم ڈی اچھے دیتا ہے پہلی کس کے لئے لیے ہے تاکہ لوگوں کو اچھی طرح انفرمیشن مل جائے کئی لوگوں کو میل جانے میں دیر لگتی ہے کہ مرتبہ ڈی اچھے خود سوست ہو جاتا ہے وہ لیٹر ڈیسپیچ کرنے میں ٹائم لگا دیتا ہے تو خاصا ٹائم مل جاتا ہے پاس بیلٹ میں تھاؤزنز اف انہوں نے لیٹر بیجنے ہوتے ہیں ایک ایک فائل کو انہوں نے بائی ہینڈ ریڈی کرنا ہوتا ہے تو یہ جو ہے اس کا یہ طریقہ کار ہوگا جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے پھر روپیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ پہلے ڈی اچھے والپور ڈاٹ کام کو بھی چیک کر سکتے ہیں لیکن میں ریکویس کروں گا کہ آپ ہمیں جو ہے وہ یہ انفرمیشن جو ہے آپ کا فل نیم آپ کی فائل نمبر اور سائز جو آپ کے پاس پلوٹ کا ہے وہ مجھے ورس اپ یا ایس ایم ایس دونوں میں سے ایک چیز یوز کریں میں اس کا جو اینا پرسنل نوٹ کرتا ہوں اور میں پھر آپ کو جو اینا سارے چینل جو ڈیفرنٹ لڑکوں کو وہ فاروٹ کرتا ہوں کہ آپ کو فوری طور پر کنٹیکٹ کر کے یہ انفرمیشن پروائیڈ کریں تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں بیفور اینڈ آپ سے یہ ساری انفرمیشن مجھے ملے کیونکہ اس وقت آپ کریں گے تو ہمارا آفیس بھی بیزی ہوگا ڈی اچھے کی آفیس کی طرح نہ وہاں پہ کوئی فون اٹھائے گا نہ میرے آفیس سے پھر آپ کو وہ ٹائمی بیسس پہ کوئی آپ نے ارگنیس کی ہوں گی نا کہ آپ کا یہ پلاؤڈ نمبر ہے یہ نام ہے یہ فون نمبر ہے آپ کو یہاں پکار کر کے یہ رابطہ کر کے آپ کو یہ دینا ہے تو ہم بہتر طریقے سے آپ کو سرف کر پائیں گے یہ چونکہ فری سروس ہے تو ہمیں تھوڑا سا بھی فور اینڈر ٹائم چاہیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ساری انفرمیشن آپ مجھے فری اینڈ بیچ ہیں آپ سب کے میرے پاس کانٹیکٹ نمبر آ رہی ہیں مجھے مزید تو ظاہر نہیں چاہیے ٹھیک ہے لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ کو جو ہے نا جگہ جگہ پہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ سے نمبر کٹھے کرنے ہوتے ہیں ہم کوئی غرض نہیں ہوتی بعد میں آپ کو ریجلٹ ملٹ نہیں وہ دیتے ہم جو ہے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو جن کے قریب میرے سٹاف جو ہے نا ہر بیلٹ میں آپ کی خدمت کر رہا ہوتے ہیں ہم نے سارہ پندرہ سال میں یہ آپ کو بار بار ثابت کی ہے کہ ہم آپ کی خدمت فری اف کاسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اللہ اس کا عجر دیتا ہے ہمیں بزنس ایکسٹر دیتا ہے تو ہم نے آپ کی کوئی فون نمبر سے آپ کو کچھ سپیمی نہیں کرنی ہوتی جیس طرح سارے دوسرے لوگ کرتے ہیں ہم میرے پاس سارے ڈیو آپ کے سارے نمبر ہیں آپ سے سالوں کے ہم نے آپ کو یہ فائلیں لے کے بھی دی ہوئی ہیں اور آپ کو ڈیلی اپ ڈیٹ بھی کرتے ہیں لیکن میں چاہوں اور کے چیزیں آرگنائز ہوں تاکہ آپ کو ٹائملی بیسیس میں میں سرب کر سکوں جو اپنی بیسٹ آبیلٹی کے مطابق آہ پلوٹس جو ہیں یہ دیکھیں اگر کوئی یہ مین بولیورٹ پہ پلوٹ آ جاتا ہے یہ کتنا بڑا بولیورٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ اس پہ پلوٹ آ جاتا ہے یا اس کے اندر والے بھی بولیورٹ بہت چھوڑے چھوڑے ہیں ساری بڑی مین روڈز ہیں یہاں پہ بہت بہت زیادہ کارنرز ہیں میپ کے اندر ریشو کارنرز کی بہت زیادہ ہے جو بھی فیسنگ لاج روڈ ہوگا کارنر ہوگا فیسنگ پارک ہوگا وہ پلوٹ پچاس پلس کا بھی ہو سکتا ہے جو میں آپ کو آج بتا دوں ٹویلیورٹ چارجز کے بغیر بھی ابھی بھی ٹھیک ہے ڈینڈ مارکٹ ہونے کے باوجود بھی یہ جو انا ریٹ ریچ ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ مینیمم پینتی سے نیچے کوئی پلوٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے جو پلوٹ کو اگر فائل نمبر رہا پلوٹ نمبر نہ ملا یا میپ پہ نام دیکھ سکے تو پھر ہو سکتا ہے وہ تھٹیس میں چلا جائے لیکن جو پلوٹ میپ کے اوپر نظر آئیں گے پلوٹ نمبر کے ساتھ بکیں گے مارکٹ میں ان کا ریٹ جو ہے میں ایک سپیٹ کرتا ہوں پینتیس سے پچپن پچپن میں پینتیس سے پنتالیس پہلے اس لیے کہا تھا کہ لوگ بہت زیادہ پھر ہو جاتے ہیں کہ میرا نارمل پلوٹ بھی میرا پچپن کا بیچو ایسا نہیں ہوتا جو پلوٹ جو ہیں ایکسٹر آرڈنری جو ہوتے ہیں والارج روڈ کے ہوتے ہیں مین بولیورڈ ہوتے ہیں فیسنگ پارک ہوتے ہیں کارنر ہوتے ہیں وہ جو ہیں نا پچاس پچپن کی رینی میں جائیں گے ٹھیک ہے ہر پلوٹ نہیں پچاس پچپن کا ہوگا تو جو اگر بہت ہی کوئی ویلیج کے پاس ہے کوئی گریبیارٹ کے پاس ہے بیسے تو اس میں ابھی کچھ ہمیں بوری چیز میں اپ میں کوئی بھی نظر نہیں آئی جو ویک ہم کہہ سکیں تو لیکن پھر بھی جو ہے نا ویکسٹ لوکیشن کے جو پلوٹ آپ دیکھ رہے ہیں سارے میپ میں کوئی آپ کو کوئی ویلیج نظر نہیں آرہا کوئی گریبیار نظر نہیں آرہا کوئی بوری چیز نظر نہیں آرہی اچھے ہی ہیں تینوں بلوک بہت نائس ہیں جو تین پارک کے پاس پلوٹ ہو گئے ہیں تو وہ کیا ہے خالب وہ پچپن کے ہوں گے اپنا پچاس پلس کے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اس میں میپ میں مجھے کوئی بڑی چیز ابھی تک نظر نہیں آئی آگے اللہ خیر کرے گا یہ ویلیج یوں ہیں یہ ہنڈرز ویلیج یوں ہیں یہ بڑی تیزی سے ریڈی ہو رہے ہیں موڈل ویلیج ریڈی ہو گئے ہیں آپ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں اندر سے باہر سے دیکھ سکتے ہیں اور آہ کوئی بھی اس میں بہت یہ práقہ نہوی بھی اس میں بہت اگر ہے یہاں میکیکہ یہاں پہ ایک چیز اور بہت ضروری میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ہے آہ پلاٹ شو ہیں یہ شروع میں کئی لوگ نا یہ خاص طور پہ بھالپور چونکہ اس طرح کے شہر لوگ فائلہ والوں پہ بلیو نہیں کرتے وہ میں پہ کہتے ہیں دکھائیں پلوٹ کہاں پہ ہے یا آن گرانڈ جا کے کہیں گے پلوٹ کہاں پہ ہم نے گھر پرانا یہاں پہ تو وہ جو ہے نا کئی لوگوں نے بائنگ ابھی تک نہیں کی تھی اب جو ہے نا وہ چونکہ پلوٹس میں تو پتیر ہو جائیں گے تو اب اس کی مارکیٹ بہتر ہو جائے گی آہ لوکل جو بائیر ہے ڈی ایچ ایم آہ بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کو لوکل بائیر کو جو ہے نا موٹیویٹ کرے کہ وہ اس کو وزٹ کریں سائٹ کو ابھی بھی انہوں نے کنسٹ بھی یہاں پہ کیا ہے آتش پازی بھی انہوں نے نیو ایرپیر کی تھی اور بھی ایمنٹس رکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے نا مجبور ہوں ادھر سائٹ آفس پہ آ کے ٹرانسفر کر رہا ہیں یا سائٹ آفس پہ آ کے وزٹ کریں پوری سائٹ کو تو ڈی ایچ ایس ٹرائنگٹس پیس کو اس کی پرائیس چو ہے نا بہتر سے بہتر ہو اب میپ آ جائے گا پلوٹ آن گراؤن نظر آ رہی ہوں گے چھے مینے بعد ان کی پسیشن ہوگی تین بلوکس کی ایک بلوک پہلے سے سٹارٹ ہو جائے گا دوسرا پھر اس کے بعد ملے گا تیسرا اس کے بعد ملے گا تو ارلی ایس چو ہے وہ چھے مینے میں انشاءاللہ سی بلوک کی آپ کا پسیشن میرے خیال سے مل جائے گی جب یہ آن گراؤن پلوٹ ہوں گے تو ان کا ریٹ ڈیفینیلی بہتر ہوگا کئی لوگ نئی فائلوں پر یقین کرتے ہیں لور میں بھی نہیں کرتے ہیں کہ پلوٹ ہوگا ہم مارکن سے کو پانچ دس لاکھ اوپر دے دیں گے ہم نے ناغل ٹائم کے لیے لیے لینا ہے لیونگ کے لیے لینا ہے یا انویسمنٹ کے لیے لینا ہے وہ دیکھ کے پلوٹ لیں گے کہ مارا کہاں پہ ہاں ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ فوجیوں کو سارے اچھے پلوٹ دیتے ہیں ہمیں تو کچھ ملنا نہیں ہے اچھا تو وہ بعد میں دیکھیں گے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہمارا پریٹیکل ایکسپیرینس ہے ہزاروں لوگوں سے ہم ڈیلی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اچھے برے پلوٹ مکس ہو کے آتے ہیں فوجیوں کے بھی برے پلوٹ نکلتے ہیں اور بندے جو ہیں ان کے بھی اچھے پلوٹ نکلتے ہیں میرے ہزاروں کلائنٹ کے پریزم میں جو ہے وہ کارنر بھی نکلے لاج روز بھی نکلے اچھے پلوٹ نکلے جو ہے نا اور میں نے وہاں پہ کنلوں کے بھی فیسنگ ریویارڈ بھی دیکھے ہیں میرا اپنا فیسنگ ریویارڈ پریزم میں نکلا تھا تو یہ چیز ہے کہ یہ فیر بیلٹ ہوتا ہے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بلاک ہی پورا کچھ ریزرو کر دیتے ہیں جیسا کہ پریزم میں بلوک زیادہ فوجیوں کے لگایا یہ چیٹ میں بلوک زیادہ فوجیوں کے لگا لیکن مجموعی طور پہ بیلٹ جو ہے نا وہ ہمارے لیے یوسفل ہوتا ہے فیر ہوتا ہے جو بچے ہوتے ہیں سارے وہ اچھے پلوٹ ہمیں ملتے ہیں تو ٹرسٹ رکھیں انشاءاللہ تعالی آپ کو جو اینا ڈی ایچ جو اینا وہ ڈیسوپوائنٹ نہیں کرے گا باپور پھر بیلٹ انشاءاللہ ہوگا اور اس کا ریٹ جو ہے فائلوں سے ہم پلوٹوں پہ آ رہے ہیں اور فیس ون اب ختم ہو گیا چونکہ ابھی فیس ون کے جو فائلیں فردر لگیں گی وہ پھر نیکس بیلٹ میں جائیں گی پتہ نہیں کب آئے گا تو اس کا ریٹ جو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں وہ تھرٹی اس کے قریب ہی رہے گا اگر اس کا پلوٹ نمبر نہیں لگتا یہ فیوچر میں فیس ون کی فائل شروع ہوتی ہیں یہ تو فیس ڈو آگا جو اینا شروع ہونے جا رہا ہے میں اپنے تمام دوستوں کا بہت بہت شور گزار ہوں جنہوں نے اتنے عرصے میں مجھ پہ ٹرسٹ کیا اور میرے سے بہت زیادہ اس کی فائلیں کھیلیتی نوری اسٹیٹ سے آپ نے میرا جو اینا بات پر یقین کرتے ہو اس کو بھائی کیا اور ہولڈ کیا ایک نیا دور شروع ہوا رہا ہے ہم فائلوں سے پلاتو میں آ رہے ہیں اللہ کرے یہ انویسمنٹ آپ کے لئے بہت اچھی ثابت ہو اور تو تین سال میں آپ کو بہت سٹرونگ ریٹرن دے میں سمجھتا ہوں تین سال میں یہ کام از کام ڈیٹھ سو پرسنٹ جو اینا گین کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آن گراؤنڈ یہ دیکھیں سینکڑوں کے ساب سے بھی لاسیو ہیں وہ آن ان پر کام شروع ہو گیا ہے تو بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے جو ہے نا وہ کافی زیادہ کوٹمنٹ اور ستاف جو ہے نا کوپائیڈ ہے اس میں ڈیویلپ کرنے میں ڈی اچھے بڑی ایفٹ اس پر کر رہا ہے تو آپ کے ہمیں شٹرس کا بہت شکریہ ویڈیو کو لائک کریں سبٹرائب کریں چینل کو جو ہے وہ سبٹرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں میکشمم اپنے ویڈس ایپ پہ اپنے آہ فیس بک پہ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس طرح کی یوسفل انفرمیشن ملے اور ہمیں آپ کی طرف سے بزنس ملے ہم یہی محنت کرتے رہتے ہیں کہ اسی ہوپ ہے کہ آپ جو ہے کبھی بھی کو بائنگ سیلنگ کریں گے تو ہمارے تھرور کریں گے ہمیں بھی خدمت کا موقع دیں گے جہاں کسی کو موقع دیں تو ہمارا بھی حق ضرور بنتا ہے کہ آپ بائنگ اور سیلنگ پہ ہمیں یاد رکھا کریں تو اگر آپ نے ہمارے ویڈس ایپ گروپوں میں شامل ہونا اپنے کسی دوست رشتہ دار جو کہ نون ڈیلر ہو اس کو ایڈ کروانا ہے تو آپ اسی نمبر پہ تری ٹو 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 پہ مجھے ویڈس ایپ کرتے ہیں میں فوری طور پہ ان کو ایڈ کر دیتا ہوں باپ کے ٹائم کا ٹرس کا بہت 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 شکریہ کانگریچولیشنز ٹو میری دعا آپ کے ساتھ ہے کہ آپ کو اچھے سے اچھا پلاؤٹ ملے اور آپ کی انویسمنٹ جو آپ نے تنی سالوں سے رول کی ہوئی ہے وہ آپ کو بہت اچھی ریٹن دے آمین سبحانمین اللہ حافظ